جو جائے جائے جو زینب اب میں متمس ہوں خجت الاسلام والمسلمی مولانا کمیل مہدوی صاحب سے کہ آج کی مجلس شہادت جناب محسن علیہ السلام کی حوادث جو اسے خطاب فرمائے مرائی خوشنود امام زمانہ بلندرین اللہ 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 آج کی مجلس سپانسرڈ ہے برادر وسیم نایانی کی طرف سے ان کی والدہ مرہومہ رضیہ بانو نایانی بنت محمد حسین نایانی زوجہ منور علی نایانی کی حسال سواب کے لیے اور ساتھ ہی آج کی مجلس سپانسرڈ ہے برادر محسن منجی کی طرف سے ان کے چچا کا انتقال ہوا کراچی میں مرہوم سجاد حسین ابن رضا حسین منجی مرہوم بھائی تھے ہمارے محترم جناب غلام عباس منجی صاحب کے مرہومہ رضیہ بانو بنت محمد حسین نایانی اور مرہوم سجاد حسین ابن رضا حسین منجی اور نایانی اور منجی فیملی کے تمام مرہومین کے لیے اور ارواح شہدہ کو عصال کرتے ہوئے رحم اللہ من قرآ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین احتنا الصراط المستقیم صراط فالذین انعمت علیہم غیر المغذوب علیہم والا اللہ علیہم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی آیوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علیہم محمد و اولی محمد و عجل فراجہم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلیج العظیم عزبالاللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر و به نستعین و هو خیر ناصر و معین و لاقبت للمتقین والجنة للموحدین والنار للعصین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی على محمد و علیه طیبین الطاهرین المعسومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین الَّذینَ اَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ رِسَّ وَطَحَّرَهُمْ تَتْهِرًا اللَّهُ 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 عَلَى مُحِبِّهِمْ وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ مَجْمَعِينَ دعا امام زمانہ عَجَّلَ اللَّهُ تَعَلَى فَرَجَهُ الشَّرِيفِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللَّهُمَّ كُلِّ وَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِمْ وَعَلَى آبَعِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَفِي كُلِّ السَّاعَةِ وَلِئِيًّا وَحَافِظًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَعَيْنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ تَوْعًا وَتُمَتِّعْهُ فِيهَا طَوِيلًا اللَّهُمَّ وَالْمُحَمَّدُ وَعَلِي مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّا صُلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِي مُحَمَّدٍ وَالْجِلْفُرْلِ قال اللَّهُ الْحَكِيمِ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِطَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیراً والذاکرات عد اللہ لہم اغفرت و عجراً عظیماً صلوات اللہ محمد و آل محمد حضرت سیدہ کونین سلام علیہ وآلہ 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 وآ بی بی ایسی عابدہ تھی کہ آل محمد کی مریم کا خطاب دیا گیا بی بی کو اگرچہ کہ بیشتر مورخین نے بی بی کی تاریخ شہادت دس ریبیو ثانی سن دو سو ایک ہجری لکھی ہے یعنی امام رضا علیہ السلام کی تاریخ شہادت سے پونے دو سال قبل اگرچہ کہ یہ واقعہ بھی مشہور ہے اہلیان برے صغیر کے درمیان کے بی بی ماس میں قم اپنے بھائی سے ملاقات کے لئے تشریف لے جا رہی تھی اور راستے میں انہیں اپنے بھائی کی شہادت کی خبر ملی اور اس خبر شہادت کتاب نہ لاتے ہوئے بی بی دنیا سے رخصت ہو گئی لیکن معتبر روایت اس بات کی نفی کرتی ہیں کہ بی بی کی شہادت امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہوئی ہے حقیقت امر یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت مشہور قول کی بنیاد پر ماہ سفر المظفر سن دو سو تین ہجری میں ہوئی ہے اور بی بی ماس میں قم کی شہادت سن دو سو ایک ہجری میں ہوئی ہے تاریخ کی کہتی ہے کہ آقا بلحسن علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے پندرہ محرم الحرام سن دو سو ہجری میں مدینہ منورہ سے خوراسان کے لئے ہجرت فرمائی تھی یہ ٹائم لائن ذرا ذہن میں رکھئے گا پندرہ محرم سن دو سو ہجری مولا رضا علیہ السلام مدینہ سے چلے سترہ سے اٹھارہ دن کا سفر تیع کرنے کے بعد تین سفر المظفر مولا بسرا پہنچے تھے پانچ دن مولا نے وہاں قیام کیا آٹھ سفر المظفر شہر بسرا سے رکھتے سفر باندھا اور سولہ سفر المظفر کو شہر احواز پہنچے ایک ماہ احواز میں رکھے اور سولہ ربیو الاول احواز سے چلے اور چھبیس ربیو الاول فارس یعنی آج کے شہر شیراز میں پہنچے اور تقریبا پانچ دن وہاں قیام فرمایا اور پھر پہلی ربیو ثانی شیراز سے چلے اور پندرہ ربیو ثانی شہر یزد پہنچے اور بیس ربیو ثانی یزد سے چلے اور سانچ جمادیو الاول نیشہ پور پہنچے جہاں شہرہ احفاق حدیث سلسلت زہب ارشاد فرمائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پس مولا نے نیشہ پور میں تقریبا تئیس دن قیام فرمایا اور یکم جمادی ثانی کو نیشہ پور سے چلے اور تین جمادی ثانی کو توس داخل ہوئے پھر چار جمادی ثانی کو سرخس پہنچے تئیس جمادی ثانی کو سرخس سے چلے اور انتیس جمادی ثانی کو مرف پہنچے اور پھر سمن رمضان المبارک سن دو سو ہجری کو مولا کی ولی اہدی کا اعلان کیا گیا یہ ہے پوری تاریخ سبحان اللہ اور چونکہ ماہ رمضان المبارک میں مولا کی ولی اہدی کا اعلان ہوا تھا لہٰذا اسی عید الفطر پر مامون نے یہ اسرار کیا کہ مولا آپ نماز عید پڑھائیے فرزند رسول آپ نماز عید پڑھائیے تاکہ جب مامون کی خلافت میں امام نماز عید پڑھا دیں تو مولا رضا علیہ السلام کی عمل سے مامون رشید کی حکومت کی توسیق ہو جائیں لیکن سورہ علی عمران کے آیت نمبر 54 میں خدا سبحان نے پہلے اعلان کر دیا ہے کہ بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کی خلاف مکاری کی اور اللہ نے بھی اپنی جوابی ترقیب کی پس اللہ سب سے بہترین ترقیب و تدبیر کرنے والا ہے لہذا حجت خدا کے مقابلے میں جو جو چالنس جس زمانے میں چلی گئی وہ سب ناکام ہوئی سبحان اللہ یعنی ان کی عجسام کو تو شہید کر دیا گیا حتی ان کے گھر کی مستورات تک کو اسیر بنا دیا گیا لیکن خلافہ بنی عمیہ اور بنی عباس میں سے کوئی ایک بھی ان کے مشن کو ختم نہیں کر سکا سبحان اللہ کیا کہنے اور اللہ تعالی نے اپنی آیتوں اور حجتوں کو اپنی تدبیر سے زندہ رکھا بے شک لہذا معامل رشید نے جب بہت اسرار کیا کیونکہ امام رضا علیہ السلام رمضان مبارک ان کی ولی اہدی کا اعلان ہوا تھا سن دو سو ہجری تو مولا عید الفطر کی نماز پڑھائیں اور جب اس نے بہت اسرار کیا تو امام رضا علیہ السلام نماز پڑھانے کے لئے پورے احتمام اور انتظام کے ساتھ بیچ و شرف سے برامد ہوئے یعنی امامہ رسول سر پر اور جلالت علوی چہرے سے نمائیہ سبحان اللہ سبحان اللہ حسنی اخلاق حسینی صبر سبحان اللہ عابدی انداز اور باقری وجاہت سبحان اللہ سبحان اللہ اور صادقی عظمت اور موسوی حیبت لیے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ عظمت امام علی رضا علیہ السلام سلام اللہ 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 محمد محمد ملے جانا ہے شہزادی معصوم اخم سلام علیہ کی خدمت تقدس میں لیکن یہ تمہید اور یہ بڑا اہم ہے تاکہ ہم بی بی کی تاریخ شہادت اور ان کے سفر کے حوالے سے تھوڑی سی معلومات حاصل کر سکیں بسم اللہ تو گویا امام اس صادقی عظمت اور موسیوی حیبت کو لیے ہوئے بیت و شرف سے برامد ہوئے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سن پینتیس ہجری کا زمانہ پلٹ آیا ہے سبحان اللہ اور مسلمان علی ابن ابی طالب کی دیوڑی پر بیعت کرنے کے لیے آ رہے ہیں علی محمد سبحان اللہ سبحان اللہ اور تھوڑی تھوڑی دیر میں امام کی تکبیر کی آوازیں بلند ہوتی تھیں اور مجمع اسی تکبیر کو تقرار کرتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ جو ایک نماز عید کی شان ہوتی ہے جو نماز ایک بھی عید کی تکبیرات ہوتی ہے وہ مجمع امام کے ساتھ تقرار کرتا تھا اور انداز رسالت دے کر بے ساختہ لوگوں کی گریہ کی آوازیں بلند تھیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے نائب امیر المومنین علی رضا علیہ السلام سلام اللہ 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 محمد محمد سبحان اللہ یہ تھی امام رضا علیہ السلام کی ایک نماز عید الفطر کی طاقت سبحان اللہ مامون نے پھر مولا کو فوراں پیغام بجوایا کہ آپ زحمت نہ کیجئے میں خود ہی نماز پڑھا دوں گا سرحی اور امام واپس تشریف لے آئے یعنی کوئی دوسرا انسان ہوتا تو حالات کو سازگار دے کر انقلاب کا نعرہ لگا دیتا کیا کہنے سبحان اللہ لیکن یہ امام رضا علیہ السلام ہی کا کردار تھا کہ اپنے وجود کی حیثیت اور اہمیت بھی ظاہر کر دی اور واپس بھی تشریف لے آئے تاکہ مامون پر واضح ہو جائے کہ تیری آخری حدیعہ ہے کہ تو سروں پر حکومت کر سکتا ہے اور ہماری شان یہ ہے کہ ہم دلوں پر حکومت کرتے ہیں کیا کہنے اور یہ چند جملے اس لیے بھی بڑے مناسب ہو گئے کہ جو چار دن پہلے تاریخ گزری ہے یعنی انتیس سفر المظفر یا تیس سفر المظفر مولا رضا علیہ السلام کی شہادت کی وہ مقصوصی ہے کہ جو مولا کے حرم میں منائی جاتی ہے لہٰذا ہم نے سترہ سفر المظفر تو مجلس کی تھی مولا کی شہادت کی اشرہ اربعین کے دوران لیکن انتیس سفر کی مناسبت سے بھی اشرہ یہ شہادت سے جملے آگئے تو بہتر ہے ہمیں جانا ہے بیمی محمد سلام علیہ تک تو برحال حکومت کرلینا آسان ہے امام سمجھانا چاہتے تھے کہ حکومت کرلینا آسان ہے لیکن نور رسالت کی تجلی اپنے وجود میں ظاہر کرنا ناممکن ہے تمہارے یہ کام صرف علی کا ہے اب چاہے وہ علی رضا ہوں یا علی مرتزا ہوں تو یہ واقعہ ہے عید الفیتر سن دو سو ہجری کا بات واضح ہو گئی پندرہ محرم الحرام سن دو سو ہجری امام مدینہ سے چلے اور عید الفیتر سن دو سو ہجری تک میں آپ کی خدمت میں ایک ایک جملے میں لے آیا اور چونکہ امام علیہ السلام پندرہ محرم مدینہ سے جا چکے تھے لہٰذا بی بی فاطمہ معصومہ نے ایک سال اپنے بھائی اور حجت خدا کے فراق میں گزارا اب غور کیجئے گا بہت ایک اہم نکتے کی طرف دیکھیں شیخ مفید علیہ الرحمن نے کتاب الرشاد میں امام موسیق قاظم علیہ السلام کی 37 اولادیں ذکر کی ہیں 18 بیٹے اور 19 بیٹی ہیں اور سبتے اپنے جوزی نے تذکرہ الخواس میں تو 40 اولادوں تک کا ذکر کیا ہے جن میں سے 20 بیٹے تھے اور 20 بیٹی ہیں اور یاد رکھے گا متخصصین تاریخ کے کہتے ہیں کہ اگر آئیم علیہ السلام میں سے کسی کی اولاد مخصوصاً بیٹیوں کی تعداد کے بارے میں اگر کئی اقوال تو معمولاً زیادہ بیٹیوں کے قول کو خبول کر لینا بہتر اور کرین قیاس ہے اس لیے اس لیے کہ آئیمہ کے بیوت میں پردے کا اتنا سخترین انتظام ہوتا تھا کہ معمولاً بیٹیوں کی تعداد کا صحیح علم نیکسٹو امپوسیبل ہوتا تھا سبحان اللہ لہذا اس شدید پردے کی وجہ سے جو انہوں نے ایک عام اپنے مقتدی پر واجب نہیں کیا لیکن بہلال کہا کہ روایات میں بھی شدت حجاب کا لفظہ ہے فقط حجاب نہیں شدت حجاب ہونی چاہیے آج کل ہمارے یہاں پر جتنے زیادہ ریلیکسیشن مل جائے اس کی سرحل پر رہتے ہیں بلکہ تھوڑا تھوڑا سا حرام میں بھی داخل ہو جاتے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی زینت کر کے یا کہیں کہیں نہ کہیں ایسا لباس پہن کر جبکہ روایات میں اس کے بلکر برق سے شدت حجاب جتنا ممکن ہو سکے حجاب کرنا چاہیے سبحان اللہ تو بیٹیوں کی صحیح تعداد کا علم آئیم علیہ السلام کے کھرانے میں میں نے اس کے نیکسٹو ایم پوسیول ہوتا تھا تو بس ہو سکتا ہے کہ بہت سی دختران کا وجود مورخین سے پوشی جا رہ جائے لہٰذا جن مورخین نے مزید بیٹیوں کے نام اور احوال لکھے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دختران کے نام سخترین حجاب کی وجہ سے اکثر مورخین تک نہیں پہنچ سکے لیکن بعض راویوں یا راویات کے ذریعے سے یہ نام ایک یا دو مورخین تک پہنچ گیا اور انہوں نے اسے قلم بن کر دیا لہٰذا جس نے زیادہ بیٹیوں کی تعداد لکھی ہے متخصصین تاریخ کہتے ہیں کہ آپ اسے قبول کر لیجئے ٹھیک ہے تو امام موسیٰ قاظم علیہ السلام چالیس بیٹے چالیس اولادیں بیس بیٹے بیس بیٹی ہیں اچھا پھر امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے زمانے میں کثیر تعداد میں حسنی اور حسینی سعداد کو دیواروں میں چنچر کا شہید کیا گیا ہے لہذا ساتھ میں امام چاہتے تھے کہ نسل سعداد اس قصرہ سے دنیا میں پھیل جائے کہ سورہ کوثر کی عملی تفسیر سامنے آ جائے سبحان اللہ اور ایک زمانہ ایسا بھی آئے کہ دنیا کا کوئی حصہ خالی ہی نہ رہے جہاں نسل سیدت انہ سال عالمین کا وجود نہ لہذا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی چالیس عورت ہیں اب مجھے بتلائیے گا کہ جن خاتون کے یعنی بی بی ماسو میں کم کے تقریباً انیس بھائی اور انیس بہنیں مدینہ میں ساتھ رہتی ہوں چونکہ امام رضا علیہ السلام نے حجرت فرمائی ہے نا بقیہ بھائیوں اور بہنوں نے تو حجرت نہیں کی جی ان میں سے تو اکثر ہی ہے تبھی مدینہ ہی میں تو غور فرمائیے گا جس بی بی کے اٹیس 38 بھائی بہن اسی شہر میں ساتھ رہ رہے ہوں وہ ایک بھائی کے لئے کیوں فکر مند ہیں کہ سب کو چھوڑ کر خوراسان جانا چاہتی خواہی سبحان اللہ یعنی جن کے پاس اتنے بھائی بہن مدینہ میں موجود ہیں اب اس خاطر ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ بی بی کے حجرت وقت بھائی کی خاطر نہیں ہے بلکہ حجت خدا کی خاطر ہے سبحان اللہ بہت خوب بات واضح ہوگی چونکہ بی بی کے بیس بھائیں ہیں جن میں سے ایک بھائی فقط حجرت کر کے گئے بقیہ تمام بھائیوں کو چھوڑ کر بی بی حجرت فرمائی البتہ بی بی کے قافلے میں جب انہوں نے حجرت فرمائی تو ان کے ساتھ کچھ برادران میں ان کے ساتھ چلے تھے اور دیگر علویوں کو ملا کر بی بی کے قافلے کی تعداد بنتی ہے بائیس حتباز نے تعداد بڑھا کر چار سو تک لکھی ہے کہ بی بی جب مدینہ سے چلیں حجت خدا سے ملاقات کے لیے تو چار سو سادات مرد اور خواتین ان کے ساتھ لیکن جب بی بی مقام ساوا پر پہنچی جو شہرِ قوم سے تقریبا نائنٹی کلومیٹر ساؤت پر ہے وہاں مامون کے سپائیوں نے اس قافلے کو روکا اور ایک جنگ کیسی کیفیت ہوئی وہاں پر تو لہٰذا یہ سفر خالی اس خطر نہیں تھا ساوا پر بی بی کے قافلے کو روکا گیا وہاں بائی ساداتِ کرام شہید ہوئے جن میں بی بی کے کچھ بھائی بھی شامل ہیں لہذا شہرِ ساوا میں کثیر تعداد میں امامزادوں کے مزارات موجود ہیں اس لیے کہ بی بی کے قافلے میں ان کے بھائیوں کو جو مولا رضا علیہ السلام کے بھائی ہیں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے فرزند ہیں انہیں شہید کیا گیا ہے اسی غم میں بی بی شدید علیل ہو گئی اور کی جگہ اور اپنی خاتمہ سے پھر پوچھا کہ شہرِ قوم کتنا دور ہے تو اس نے کہا کہ دس فرسخ تو اس بی بی نے کہا مجھے قوم لے کر چلو جو کہ قوم شروع ہی سے محبانِ حیدرِ قرار کا مرکز رہا تھا لہذا بھائیوں کی شہادتیں مقامِ ساوا پر ہو گئیں اور پھر بی بی وہاں سے چلیں اور جب بی بی وہاں سے شہرِ قوم کی طرف چلیں تو موسیٰ اپنے خزرجِ اشعری جو قوم کے شیعوں کے بزرگ اور روسہ میں سے تھے انہیں اطلاع ملی کہ حضرتِ موسیٰ قاظم علیہ السلام کی دختر بی بی فاطمہ بنتِ موسیٰ اپنے جعفر قوم آ رہی ہے لہذا موسیٰ ابنِ خزرج بی بی کے استقبال کے لئے شہرِ قوم سے باہر آئے اور رئیسِ شہر ہونے کے باوجود اس احترام کی خاطر خود ناقی کی زمام تھام کر انتہائی عدب اور احترام سے بی بی کو اپنے گھر لے آئے سبحان اللہ اور بی بی نے وہیں قیام کیا اور مولا نے اس خدمت کا شرعہ موسیٰ ابنِ خزرج کو یعطا کیا کہ آج تک ان کے گھر کو جہاں بی بی نے قیام کیا تھا بیت النور یعنی نور کا گھر کہا جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بی بی نے فقط سترہ دن وہاں قیام فرمایا ہے آجا چونکہ سید جعفر مرتضی عاملی نے اپنی کتاب حیات السیاسیہ للعمام الرضا جل نمبر ایک صفحہ نمبر فور ٹوئنٹی ایٹ پر یہ لکھا ہے کہ بی بی معصومہ قوم کو حتی ساوہ ہی میں خاتون کے ذریعے زہر دے دیا گیا اور زہر کی تاب نہ لاکر قوم پہنچتے پہنچتے بی بی کی شہادت ہو گئی ہائے ہائے اس لیے میں بار بار لفظ استعمال کر رہا ہوں شہادت بی بی معصومہ قوم صحیح سبحان اللہ اور اسی خاطر ہے کہ اب جیسے جیسے اشتے اشتے معرفت بڑھتی جاری ہماری بھی اور مومنین کی بھی اور وہ ظاہر ہے مراجعین کے حکم ہی پر آپ اگر ان کی ویب سائٹ وغیرہ پر ان کی تقاریر میں آج کل دیکھیں تو شہادت بی بی معصومہ قوم بھی استعمال ہوتا ہے اور شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی قصر سے استعمال ہو رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پہلے زمانہ تھا کہ ایام فاطمیہ اس خاص انداز سے نہیں منائے جاتے تھے جیسے اب پانچ سے دس سال میں منائے جا رہے ہیں اور یہ سلسلہ بڑھتا ہی رہے گا اس لئے کہ جیسے جیسے ہم زمانہ زور سے انشاءاللہ قریب ہوتے چلے جائیں گے لوگوں کے لئے حق کھلتا چلا جائے گا حجت تمام ہوتی چلے جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ جیسے کہ اس بار محرم میں بہت سوں کے لیے زیارت آشورہ کے ذریعے سے حجت تمام ہو گئے کہ حسین کے قاتل کون تھے کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ عزمت عبادلہ الحسین علیہ السلام سلام اللہ 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 محمد محمد محجل سبحان اللہ اور غور کیجئے گا اسی طرح سے بی بی کو زہر دیا گیا اس کتاب کے ریفرنس کے مطابق اور یہ تمام واقعات خود بی بی سیدہ معصومہ کم کی انتہائی عزمت پر دلیل ہیں بے شک کہ بی بی اپنے تھرٹی ایٹ بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی سب کو چھوڑ کر ایک بھائی سے ملاقات کے لئے تشریف لے گئے سبحان اللہ جو ان سے ہزاروں کلومیٹر دور مقیم تھے جبکہ رام اتنے خطرات تھے کہ سعادت کرام کے شہادتیں بھی ہوئیں اور بی بی کو زہر دے کر بھی شہید کیا گیا لہذا اس سے ایک نتیزہ یہ بھی عقص کرنا چاہتا ہوں کہ ممکن ہے کہ خاتون ایمانی لحاظ سے مردوں سے بہت بہتر ہو اس لئے کہ فیزیکلی ان ایموشنلی ضرور اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کو مختلف خلق کی ہے فیزیکل ریکرمنٹس ایموشنلی دونوں مختلف طرح سوچتے ہیں لیکن این ممکن ہے کہ حجت خدا کی محبت میں ایک خاتون دنیا کے سارے مردوں سے بہتر اور بالتر ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہماری ماں و بہنوں کے لئے ایک میسیج اور پیغام ہے اور موٹیویشن ہے کہ این ممکن ہے کہ آپ اپنے خانوادے کے تمام مردوں سے اپنے زمانے کی امام کی محبت میں اتنی بالتر ہو کہ قیامت میں آپ کا مقام ان سب سے زیادہ ہو لیکن اس میں غرور نہیں آنا چاہیے البتہ شکر خدا ضرور کرنا چاہیے کہ پروردگار تو نے مجھے ابا عبداللہ الحسین اور زمانے کے حسین امام زمان عجلاللہ تعالی پرہ جوہ شریف کی محبت سے نواز آئے اللہ حمد محمد محمد معجل پرہ جہوں ماشاءاللہ جیسے اپنے اپنے زمانوں میں بی بی زینب اور بی بی ماسومہ کم اور بی بی حکیمہ خاتون اور بی بی حدیسہ خاتون سلام اللہ علیہنہ سبحان اللہ بی بی حدیسہ خاتون جو والدہ ہیں گیارویں امام کی مولا کی شہادت کی تاریخ آنے والی ہے اور مولا کی شہادت کے بعد نائب امام بنی ہے بی بی حدیسہ خاتون سبحان اللہ سبحان اللہ نائب امام بنی ہے بی بی حدیسہ خاتون مولا کی شہادت کے بعد سبحان اللہ انشاءاللہ آج ریبی لول کی جو الویدائی مجلس ہے میں بی بی کا کوئی ذکر ضرور کروں گا بی بی حدیسہ خاتون جو والدہ ہیں مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کی سبحان اللہ اور یہیں پر یہ اعلان بھی سماس فرما لیجائے کہ سلسلہ امامت کے آخری شہید مولا ابو محمد امام حسن اسکری علیہ السلام کی شہادت کی مجلس مولا کے نام پر ایک ملکہ صلوات بیجے گا محمد اور علی محمد 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 معچل فراشم تو مولا گیارویں امام کی شہادت کی مجلس جس مجلس کے بعد امام ہی کے حکم سے سوک بڑھا دیا جاتا ہے اور ہم ایام اعزا کو الویتا کہتے ہیں وہ انشاءاللہ منڈے شام سکس فورٹی فائف پر یعنی قبل از مغرب ملپن ٹائم کے مطابق منقض ہوگی سنڈے نائٹ شب شہادت ہے اب معاملہ یہ تھا کہ شب ہی سے ایام اعزا کو الویتا کہنے پر دل نہیں مان رہا تھا لہٰذا روز شہادت جس بیفور مغرب ہم نے احتمام کیا کہ مولا کے ان غم کے ایام کو الویتا کہا جائے اور گزش تک کئی سالوں سے یہ مجلس شہادت کے دن ہی ملاقض ہو رہی تھی قبل از مغرب لہذا اس بار بھی یہی احتمام کیا گیا پاکستانی وقت کے مطابق یہ مجلس ہوگی بروز پیر دن پونے ایک بجے ٹویل فورٹی فائف اور انڈین ٹائم کے مطابق ون ففٹین پر یہ مجلس پیر کے دن ملاقض ہوگی منڈے اور یہ ڈیفرنٹ ٹائم زونز ہم نے اس لئے ذکر کی ہیں کہ چند دنوں قبل ہی ہمارے سامنے کچھ سٹیٹسٹکس آئے تھے پنجن سوسائیٹی اور وکٹوریا کے سوشل میڈیا پیج کے جس میں ہمارے علم میں بات آئی کہ اس پیج کو ففٹی پرشنٹ سے زیادہ آرڈینس تو پاکستان اور ہندوستان میں رہنے والے مومنین سے تعلق رکھتی ہے اور وہ دیکھ اللہ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یعنی مور دن ففٹی پرشنٹ اوورسیز ہمارے مومنین ہیں پاکستان اور انڈیا کے جو پنجن سوسائیٹی اور وکٹوریا کے سوشل میڈیا پیج کو دیکھتے ہیں ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اس نے اس پلیٹ فارم کو اتنی عزت بخشی ہے کہ یہاں سے کیوی بات بہت دور تک سنی جاتی ہے لوکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی الحمدللہ اور یقینا یہ نتیجہ ہے پنجن سوسائیٹی اور وکٹوریا کی انتظامیہ اور والنٹیئر اور کمیونٹی کی سالہ سال کی محنتوں اور خلوص کا لہذا الودائی مجلس حضا بروز پیر شام سکس فورٹی فائف میلبن ٹائم دن سوہ ایک بجے انڈین ٹائم اور دن ٹویل فورٹی فائف پاکستان ٹائم آجا جشنہید سہرہ ٹویزڈے کو ہوگا انشاءاللہ میلبن میں نماز مغرب سے پہلے اور اس کے دقیق ٹائمنگز کا اعلان ہم آخری مجلس میں کر دیں گے انشاءاللہ تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ این ممکن ہے کہ ایک بی بی اتنی افضل ہو جائیں کہ آج کے اب غور کی جائے گا میں بی بی ماس میں قم سے پھر سے دوبارہ ریلیٹ کر رہا ہوں بات کو ایک بی بی اتنی افضل ہو جائیں کہ آج کے تمام مستہدین علماء عرفاء فقہا شہر مقدس قم میں اس بی بی کی چوکٹ کو احترام سے بوسا دیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ تمام علماء فقہا اور عرفاء اپنی تمام دینی اور دنیاوی حاجات کے لیے ایک اٹھائیس برس کی بی بی سے توصل اختیار کریں جیسے فقط اٹھارہ برس کی سیدتو نسائل عالمین سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے خوبی سبحان اللہ سبحان اللہ اٹھائیس برس کی بی بی ماس میں قم سلام علیہ اٹھائیس برس کی ان کی دختر گویا اور اٹھارہ برس کی سیدتو نسائل عالمین سبحان اللہ کہ کائنات کے رسول پورے قد و قامت کے ساتھ احترام سیدہ میں بلند ہوتے تھے سبحان اللہ کیا کہنے کے بلا سبحان اللہ لہذا ممکن ہے کہ ایک خاتون سن جوانی ہی میں یہ تو خیر عثمت کبرا کی منزل ہے جس تک کسی کے لئے پہنچنا ممکن نہیں اور وہ عثمت سغرا محفوظ ان خطا کی منزل پر بھی پہنچنا ممکن نہیں لیکن بہرحال عام انسانی حد میں ایک خاتون کے لئے جتنا تقوی کے میار پر پہنچنا ممکن ہے این ممکن ہے کہ جوانی کے عالم میں وہ خاتون اتنی زیادہ افضل ہو جائیں حجتِ خدا کی معرفت میں کہ بہت سے زیادہ مردوں سے زیادہ بلندتر اور بالتر اس بی بی کا مقام ہو یہ بلکل ممکن ہے بے شوان لہذا سورہ احضاب کے آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قانون بھی دیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ برابر برابر سے کاش وقت ہوتا کہ میں اس آیت کی مزید تفصیل میں جاتا شان نزول بھی بیان کرتا یہ آیت آیت تطہیر کے تسلسل میں سبحان اللہ سورہ احضاب آیت نمبر 33 آیت تطہیر ہے اور اس کے بعد کی ترتیب میں آیتیں خاص مسلحت سے کہ دیکھو ازواج تو اس آیت تطہیر میں شامل نہیں وہ تو خاص بنجدن پاک سے لیکن اس کے بعد اگر کوئی خاتون کسی عظمت تک پہنچنا چاہتی ہیں تو اس کے لئے راستہ یہ کھلا ہوا ہے کہ ان المسلمین والمسلمات مسلمان مرد مسلمان خاتون والمومنین والمومنات مومن مرد مومن عورت والقانتین والقانتات عبادت کرنے والے مرد عبادت کرنے والی خاتون سبحان اللہ سبحان اللہ سابرین سبر کرنے والے مرد سبر کرنے والی خاتون خوف خدا رکھنے والے مرد خوف خدا رکھنے والی خاتون ایک ایک عبادت کو بالکل پرلل ساتھ ساتھ ذکر کیا عبادت کے معاملے میں کوئی فرق نہیں ہے خلقت کے معاملے میں فرق ہے اللہ سبحانو تعالیٰ کی مسلحت ہے تاکہ جنریشن آگے بڑھ سکے اور دونوں ایک دوسرے کے لئے مکمل ہو کمپنسیٹ کریں ایک دوسرے کی کمیوں کو مرد اور عورت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن تقویٰ اور علم کا جہاں میار ہے اور جہاں خضو و خشو کا میار ہے قربتِ بروردگار کا میار ہے معرفتِ عائمہ کا میار ہے اس میں دونوں کے لئے برابر سے امکان ہے بے شک والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات حتی ایک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی خاتون اور کیجئے گا دیکھیں سبحان اللہ جبکہ صدقہ واجب نہیں ہے ویسے عام حالات میں سوائے وہ صدقہ واجب کے لیکن یہاں اس کا بھی ذکر کیا گیا صدقہ دینے والی مرد اور صدقہ دینے والی خواتین وصائمین وصائمات اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں وَالْحَافِذِنَ فُرُوجَهُوَ الْحَافِذَاتِ اپنی افت کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی عفت کی حفاظت کرنے والی عورتیں کیا کہنے اور اللہ کا ذکر قصیر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر قصیر کرنے والی عورتیں سبحان اللہ دیکھیں یہاں پر مصطحبات کا بھی اللہ نے ذکر کر دیا واجبات کا بھی ذکر کر دیا عقیدے کا بھی ذکر کر دیا آپ غور تو فرمائی بات شروع اسلام پر مسلمان مرد مسلمان عورت پھر آئی ایمان پر مومن مرد مومن یہ تو عقیدے کا حصہ ہے نا اسلام اور ایمان تو صحیح کیا کہنے پھر کہ عبادت کرنے والے مرد عبادت کرنے والی عورتیں کیا کہنے اس نے اس طرح سے الگ کر دیا اور قانتین معمولاً مصطحب عبادت کے لئے کہا جاتا ہے پھر وہ صادقین اور صادقات سج بولنا سج بولنا تو واجب ہے سج بولنے والے مرد سج بولنے والی عورتیں یعنی فقط مسلمان کی عبادت نہیں زندگی کے ہر شعبے میں وصابرین اور صابرہ زندگی گزارتے ہوئے آپ صبر کرنا ہے آپ نے بہت سے مشکلات پر چاہے مرد ہو یا عورت ہو خوف خدا رکھنے والے مرد خوف خدا رکھنے والی عورتیں صدقہ دینے والے مرد صدقہ دینے والی عورتیں روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں اپنی عفت اور عزت کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی عفت اور عزت کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کا ذکرہ کثیر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکرہ کثیر کرنے والی عورتیں یہ دس صفات اور خصوصیات جن کا تعلق عقید ایمان سوشل لائف ہر ایک معاملے سے مسلح عبادت سب پر ان سب کے لئے اللہ نے برابر سے مغفرت بھی رکھی ہے اور عجر عظیم بھی آمادہ رکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بس واضح ہوگی بات بی بی ماس میں حقوم سلام اللہ علیہ اپنے زمانے میں حجت خدا کے بعد افضل ترین ہستی ہیں چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا علی عظمت جناب سیدہ فاطمہ معصومہ سلام علیہ السلام اللہ اللہ صلی علیہ محمد عجل سبحان اللہ سبحان اللہ یہ خود ایک اور دلیل ہے اسی نقطے پر جو ہم اکثر اپنی مجالس میں بیان کرتے ہیں کہ سیدہ معصومہ سلام علیہ کا سفر فقط بھائی کی محبت میں نہیں ہے اپنے زمانے کے حسین کی محبت میں تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے یہ معرفت مہنسل ہے انشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ بلکل ویسے ہی جیسے شہزادی زینب کبرا سلام علیہ نے اپنے زمانے کے حسین کی محبت میں کربلا اور کوپا اور شام کے سفر اختیار کیا سبحان اللہ اور تمام مسائب کو ساہا اسی طرح بی بی معصومہ سلام علیہ نے اپنے بھائیوں کو شہید ہوتے ہوئے بھی دیکھا سابا کے مقام پر خود زہرے دغا سے شہید کر دی گئیں لیکن حجت خدا کی محبت میں سفر اختیار کیا البتہ یہ تو ضرور ہے کہ لا یوم اک یوم اک یا ابا عبداللہ بے شک اس لئے کہیں تاریخ میں نہیں ملتا کہ بی بی معصومہ قب سلام علیہ کے سر اخدر سے چادر چھین لی گئی اور کہیں نہیں ملتا کہ بی بی کے سامنے ان کے بھائیوں کے سر نوکے نیزہ پر بلند کیے گئے یا بی بی کے کسی بھائی کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں اور گلے میں توکے خاردار ڈال کر شہر میں شہر اور دیار بدیار پھرایا گیا یہ تو فقط قروانی بی بی زینب سلام علیہ کے لیکن بہرحال بی بی معصومہ قب اپنے زمانے کی بی بی زینب ہے سانی زینب ہے بی بی زینب سانی زہرہ ہے اور بی بی معصومہ قب سانی زینب کو براہ ہے سبحان اللہ ان بی بیوں کے عظمت پر عقیدت کے اظہار کے لیے باواز بلند حسینی اور حیدری صلوات بیتے محمد و علی محمد یہ تھی آج کی مجلس کی پہلی مناسبت شہادت بی بی معصومہ قب سلام علیہ جو ہم نے ارس کیا کہ خود بی بی کے حرم میں جو شہادت کی مقصودی ہے وہ دس ربیو ثانی کو منائی جاتی ہے اور دس ربیو ثانی کے بعد پھر بارہ ربیو ثانی بھی ایک تاریخ ہے لہٰذا کئی علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ دس ربیو ثانی سے بارہ ربیو ثانی تک تین دن تک بی بی کی شہادت کی مجالیس منعقد کی جائیں جو بعض مقامات پر شہرِ قمع ہوتی بھی ہیں اور آج کی شبِ جمعہ کی مجلس کی دوسری مناسبت جن پر تاریخی پہلوں سے خیر بات کرنے کا اتنا وقت نہیں بچا لیکن اہم ترین مناسبت ہے وہ بھی اور وہ ہے قتلِ محسن فرزندِ فاطمہ ظاہرہ کہیں کہ واقعات میں تفصیل میں جانے کا وقت نہیں لیکن منزلِ مسائب میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسی واقعے پر بات کر لیں تاکہ یہ واقعہ بچوں اور بڑوں کے ذہنوں میں پھر سے تازہ ہو جائے بسم اللہ اور یہی وہ ایام میں جن میں سیدہ کونین کے گھر پر حملہ ہوا ہے یہ جو ایام ریبیو لگل کے جاری ہیں لہذا ان ایام کو ایام محسنیہ کہا جاتا ہے اب کسی کی ذہن مگر سوال آئے کہ ایام محسنیہ ہم تو پہلی مرتبہ اے نام سن رہے ہیں تو ذرا غور فرمائیے گا کہ ایام فاطمیہ بھی تو دس سال پہلے آپ نے پہلی مرتبہ سنا تھا نا صحیح دس پندرہ سال پہلے ایام فاطمیہ جس نے بھی سنا اس نے تقریباً پہلی مرتبہ سنا کہ اچھا ایام فاطمیہ جیسی بھی کوئی مناسبت ہے ورنہ تو ایک دن بی بی کی شہادت کی مجلس ہوتی تھی جی وہ بھی زیادہ لوگ احتمام کے ساتھ نہیں کرتے تھے جیسے آشور کا دن ہو گویا صحیح بات بات ہو رہی یعنی یہی ابتدائی ربیول اول جہازہ ربیول اول کے چاند کی غیر تو مبارک بات دیتے رہے تو دیتے رہے کسی شیعہ کو تو ہرگز زیب نہیں دیتا کہ وہ آنٹ ربیول اول سے پہلے ہی ربیول اول کے چاند کی مبارک بات دے بے شک اور وہ آنٹ ربیول اول سے پہلے خوشیاں منانا شروع کرتے ہیں اور دیکھیں بڑے امامے سے متاثر نہ ہو جائے کیجئے کہ وہ تو فلاں مدر سے اور استاد سے پڑھ کر آئے شیطان بھی عرض سے پڑھ کر آیا تھا کیا کہنے کے لئے بہت خوب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شیطان عرض سے پڑھ کر آیا تھا لیکن پھر بھی راندہ درگاہ ہو گیا اور قیامت تک کی لانت کے مستحق قرار پایا بے شک بے شک بے شک ہم نے ایران کے ایک بزرگ استاد سید حسن احمدی اسفہانی کا ایک بیان سنا تھا خود ہم نے سنا کہ ٹھیک ہے کچھ مسلحتوں کی وجہ سے ہم سے یہ کہا گیا کہ برمالہ اپنے عقائد کا اظہار نہ کیجئے اور دیگر فرقوں کی مقدسات کی توہین نہ کیجئے لیکن غور کی جہاں مقدسات اہل سنت کی توہین حرام قرار دے دی گئی وہیں مقدسات اہل بیعت کے بارے میں پھر کیا خیال ہے صحیح کیا کہنے سبحان اللہ اگر مقدسات جو مقدسات اہل سنت کی توہین کے حوالے سے بار بار میسیج دیتے ہیں کہ نہ کیجئے توہین اگر وہی مقدسات تشیعیو کی احانت کریں تو پھر کیا خیال ہے لانت بے شمار بے شمار بھئی اہل سنت مقدسات کی توہین حرام تو اہل تشیعی مقدسات کی توہین کے بارے میں کیا خیال ہے اہل تشیعیو آٹھ ربی علیہ وآل تک غم اہل بیعت کو کم از کم برے صغیر میں علامت تشیعیو سمجھا جاتا ہے بے شک بے شک حتیب ایران و عراق میں بھی ربی علیہ وآل کے ابتدائی ایام ایام محسنیہ کے نام سے منائے جاتے ہیں ایران میں بھی بہت سے مقامات عراق میں بہت سے مقامات بے شک لہٰذا حضرت آیت اللہ وعید خوراستانی فرماتے ہیں کہ اول ربی علیہ وآل یا آیت اللہ وعید خوراستانی کا میسیج ہے باقیدہ کہ اول ربی علیہ وآل کی مبارک بات نہیں دی جا سکتا بے شک بے شک اس لیے آگے انہوں نے فرمایا میں کوٹ ان کوٹ ان کی بات نقل کر رہا ہوں اس لیے کہ مرسل آزم کی شہادت بارزِ مازرد یہ بڑا سخت جنگلہ تھا لیکن میں چاہتا تھا کہ اپنی جانے سے ایک لفظ بھی اضافہ نہ کروں جو کچھ آیت اللہ وعید خوراستانی نے کہا ہے وہ آپ کے سامنے کوٹ کر دوں لہذا وہ کہتے ہیں کہ ربی علیہ وآل کے ابتدائی ایام کے مبارک بات نہ دیجئے اس لیے کہ شہادت رسول کے تین دن بعد استخانِ سینے شکست سینے کی ہڈی چوٹ گئی پھر آگے کہتے ہیں کہ سیدہ ایک آنین مزید نوے دن تک زندہ تو رہی لیکن ہر سانس میں موت کو محسوس کیا اس لیے کہ جس کا سینہ شکستہ ہو اور جس کا پہلو شکستہ ہو یہی وہ ربی علیہ وآلہ کے افتدائی ایام ہیں جن میں وحی کا گھر جل رہا تھا کوئی کیسے خوشی منا سکتا ہے جب تک مولا اجازت نہ دیں نو ربی علیہ وآلہ کو مولا نے نو ربی علیہ وآلہ کو اجازت دی بے شک تو ہم مولا کے حکم کے پابند ہیں ورنہ تو ٹھیک ہے ہم ان ایام کو اس سوک کو جاری رکھتے لیکن نو ربی علیہ وآلہ خود مولا نے حدیث میں نام دیا انشاءاللہ اگر جشن کی محفل میں میں ارز کر چکا ارز کر سکا تو یوم نزع سواد یعنی سیاہ لباس اتار دینے کا دن نو ربی لول سبحان اللہ نو ربی لول جشن عید زہرہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے سیاہ لباس اتار دینے کا دن سبحان اللہ سلامت رہی ہے سبحان اللہ لہذا اس دن خوشی منائیے کیونکہ مولا کا حکم آ گیا لیکن اس سے پہلے نہیں ہے کیا کہنے صحیح بلکہ ایک حدیث سناوں آپ کو اور بسم اللہ بسم اللہ کل میں خیال میں اوفیشل ہالیڈے بھی ہے لہذا اگر ایک جملہ کہہ دیا جائے تو حرج نہیں اب کہ اچھا زندگی میں یقین فرمائے گا پہلی بار ممبر سے اس حدیث کو پڑھنا ہوں آپ میں بسم اللہ بسم اللہ آپ نے ہمیشہ یہ حدیث سنی ہے اس فقیف سے بھی سنائے کہ لا یومہ کا یومہ کا یاب عبداللہ سنائے نا آپ نے بے شک بے شک ایسے آشور کی مصیبت ہے ویسے کوئی مصیبت نہیں یہ آپ نے سنائے دے شک لیکن آج اس جملے میں ایک اور کا اضافہ کر رہا ہوں حدیث معصوم کی روشنی میں اپنی طرف سے اجازت نہیں ہے مجھے کچھ ایک دن ایسا ہے جسے امام صادق علیہ السلام نے آشور کے دن سے بھی بڑھ کر قرار دیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مولا صادق علیہ السلام نے مفضل سے کہا تھا کہ لا یومہ یہ اسی ترتیب میں لا یومہ کا یومہ محنتنا بے کربلا کہ کوئی دن ہمارے لئے کربلا کے غم جتنا سخت نہیں ہے یہ تو وہی ہوگا لا یومہ کا یومہ کا یا باب دلہ ٹھیک ہے کہ کوئی دن ہمارے لئے آشور جیسا سخت نہیں ہے یہ جملہ امام نے کہا اس کے بعد جانتے ہیں کیا فرمایا وَإِنْ كَانَ يَوْمُ السَّقِیفَةَ وَإِحْرَاقُ النَّار وَإِحْرَاقُ النَّارَ عَلَى بَابِ اَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ سن لیجے گا اس کا ترجمہ امام نے کہا کہ آشور کے دن جیسا سخت کوئی دن نہیں ہے محلِ بیت کے لئے لیکن سقیفہ کا دن یہ امامِ صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں سقیفہ کا دن اور سقیفہ کا دن کونسا ہے چلیں اگر بی بی کے گھر پر حملے کے لئے کوئی اختلاف بھی اس لئے کہ اس میں ایک اور روایت بھی ہے کوئی کہہ ستا ہے جناب وہ ربی الاول میں نہیں ہوا تھا وہ تو بیس دن بعد تیس دن بعد یا چالیس دن بعد ہوا تھا ایک اور روایت بھی ہے اگرچہ کہ چونکہ یہ روایت بھی ہے لہٰذا ہمیں اس کا احترام رکھنا چاہیے اور بالخصوص جب مولا نے کہا کہ نو ربی الاول کو سیاح لباس اتارو تو اس سے پہلے خوشی نہیں منانی چاہیے لیکن لیکن اگر کوئی بہت سو کوئی یہ ہو گیا ہے کہ بھئی ہم باقی مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں اپنے سارے مقدسات چھوڑتے چلے جا رہے تو اگر کوئی اس دن کا بہانہ بھی عذر بنا لے کہ جناب وہ تو چالیس دن بعد ہے یا تیس دن بعد ہے رسول اللہ کی وفات یا شہادت کے لیکن سقیفہ کا دن تو فوراں رسول اللہ کی وفات کے بعد ہے نا صحیح بے شک بے شک سقیفہ کا فیصلہ تو ایک مہینے بعد تو نہیں ہوا تھا نا وہ تو فرن ہو گیا تھا بے شک بھئی اسی لئے تو رسول کے غسلوں کا فن میں شریک نہیں ہوئے تھے صحیح بے شک بے شک تو بی بی کے گھر پر حملہ چاہے آپ تین دن بعد تاریخیت کے بعد سے قبول کیجئے نہ کیجئے اپنے معاملات کی وجہ سے آپ کے اپنے مسئلحتوں کی وجہ سے ہم تو کہتے ہیں کہ کیا کہنے لیکن اگر قبول نہ بھی کیجئے تو سقیفہ کے دن سے تو انکار نہیں کر سکتے ہیں نا امام صادق علیہ السلام نے کیا کہا کربلا کے دن سے زیادہ غم کا دن ہمارے لئے کوئی ہے نہیں پھر فرمائے انکار نا یوم السقیفہ اگر چاہے کہ سقیفہ کا دن وَإِحْرَاقُ النَّار عَلَى بَابِ امیرِ الْمُومِنِينَ اور علی ابن عبی طالب کے دروازے پر آنگ لگایا جانا احراق آنگ کا لگا دیا جانا عَلَى بَابِ امیرِ الْمُومِنِينَ اور پھر امام نے ایک ایک نام لیے جو جو اس گھر میں رہ رہے تھے سبحان اللہ حتی امام نے کنیس کو بھی شامل کیا آگے کہا وَالْحَسَنْ وَالْحُسَنْ وَفَاطِمَةْ وَزَيْنَةْ وَأُمْ مِقُلْسُمْ وَفِضَّةْ تمام حسنیاں اس گھر میں تھی جب وہ گھر جلائے جا رہا تھا پھر آگے کہا وَقَتْلُو مُحسِن مُحسِن ہی شکہ میں مادر ہی میں محسن کا شہید کر دیا جانا مولا نے کہا اعظم کہ یہ آشور سے بھی زیادہ سخت دن ہے ہمارے لیے وہ ادھا اور آگے حدیث اور بڑھتی یعنی اور عظیم تر دن ہے ہمارے لیے اس کی وجہ امام معصوم نے بیان فرمی لئنہو اصل یوم العذاب اس لئے کہ مولا صادق علیہ السلام نے کہا کہ ہم اہلِ بیعت پر شدید ترین مسائب کا اصل دن ہی سقیفہ اور سیدہ کے گھر جلنے کا دن ہے حتیٰ عذاب سے امام نے تعبیر کیا یہ دنیا کا کوئی عذاب تصور ہو ستا اللہ حتیٰ لہنہو اصل یوم العذاب کہ دنیا کے کسی عذاب کا دن اگر ہمارے لئے ہو ستا ہے تو وہ سقیفہ کا دن ہے اور میری ماں سیدہ کونین کے گھر کے جلنے کا دن ہے آپ کوئی خوشی منائے گا اس دن میں مجھے بتلائیے گا کوئی محب اہلِ بیعتا تو خوشی منائے سکتا ہے ربیل اول کے آغاز ہو آپ کی اور ہمارے بزرگوں نے کوئی سوچ سمجھ کر آنٹ ربیل اول تک آیا میں غم رکھے ہیں بے شک یعقیدوں کے اصلاح بڑی ضروری ہے یعقید میں نے پڑھی یہ کتاب الہدایت الگبرا صفحہ نمبر چار سو سترہ سے حسین بن حمدالہ صحیبی کی کتاب ہے اور بھی اس کے حوالے ہیں اب میں نے ایک حوالہ دے دیا تاکہ کسی کو اگر ڈھونڈنا ہے تو جا کے ڈھونڈ لیں سلامت رہی ہے جزاک اللہ یہ دو مناسبتیں ہیں ان ایام کی ایک روایت کے مطابق لیکن جو اصل بی بی کی جو اصل شہادت کی روایت ہے جو ان کے حرم میں منا جاتی وہ بہرحال دس ربی ثانی ہے لیکن چونکہ ایام تھے لہذا ان کا بھی ذکر ہو گیا اور ساتھ میں یہ قتل محسن علیہ السلام کے ایام یہ سخترین ایام اہل بیت اتھار پر اللہ اکبر یعنی وہ بچہ کے جس کا روز ولادت کوئی نہیں فقط تاریخ شہادت ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار دیا گیا زہرہ کے بڑے بیٹے کا نام حسن اور اسی مادے سے اسی ترتیب میں اللہ حسن اس بیٹے کا نام محسن حسن حسین محسن روپرز وہی ہیں ترجمہ وہی بنتا ہے تقریبا بس اصداروں یہی وہ ایام ہے کہ علی کے دروازے پر ظالمین جمع ہونا شروع ہوئے تین سو لوگ تھے علی کے دروازے پر تین سو لوگ ایک سیدہ کدھر پر یہی ربی الاول کے ایام تھے جن پر میں آپ سے بات کر رہا ہوں شاید آج ہی کا دین ہو کیوں آئے تھے فاطمہ کدھر پر علی کو گرفتار کرنے کے لئے آمد المسلمین سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ ہیں آپ کے چوتے خلیفہ جنہیں پہلی خلافت میں گرفتار کرنے رسول کی بیٹی کے در پر عباش اور بدماش جمع ہوئے تھے اللہ اکبر کیا بس کم چوتہ خلیفہ ہونے کی ایسے سے تو مجھے احترام رکھو دیکھو تو صحیح کہ ان کے گھر پر کون آیا تھا کیا ہے تاریخ کون سا ظلم کر دیا تھا علی نے کہ ان پر لشکر کشی ہو رہی تھی یہ وہی جملے جو عباب دلائل حسین علیہ السلام لشکری یزی سے کہتے تھے کہ کیا میں نے کوئی قتل نہ حق کیا ہے کیا میں نے کسی کا حق غصب کیا ہے اور وہاں سامنے سے ملون پلٹ کر کہتے تھے بغزن لے ابھی اے حسین نہ آپ نے کوئی قتل کیا نہ کسی کا حق غصب کیا ہے ہم تو آپ کے باپ کی دشمنی میں آیا بمار بس وہ اعلان غدیر کی دشمنی تھی جو رسول اللہ سے بھی نکالی گئی جو مولا کائنات سے بھی نکالی گئی جو اس در سیدہ پر آنکھ بھی لگائی گئی اور پھر حسین کو شہید بھی کیا گیا ہے مسلمانوں کی نزدیک علی کی یہی خطا تھی کہ غدیر میں کیوں علی کی مولائیت کا اعلان کیا گیا کیوں علی کو مولا بنایا گیا غدیر اسی اعلان غدیر کا بدلہ لینے یاشدر سیدہ پر جمع تھے اب مجھے نے معلوم کون سا دروازہ تھا وہ دروازہ جو باہر کی طرف کھلتا تھا یا وہ دروازہ جو مسجد النبوی کے اندر کھلتا تھا مزیر نبوی کے اندر کے دروازے رسول اللہ کے حکم سے سب کے دروازے بند کر دیئے گئے تھے سوائے رسول اللہ اور مولا علی سیدہ کون ہے ان کے دروازے کے بی بی کے دروازہ کھلا رکھوائے تھا فقط اوزول نے اس دروازے پر ظلم کی داستان رقم ہونے جا رہی تھی یہ ظالم آئے بھی اور میں کیسے جملہ پڑھوں جلتی لکڑیاں لے کر آئے تھے بس عزیزوں آپ کی صدایں بلند ہیں خدا کس کی غم میں نہ رولائے سوائے غم کرولا کے اور غم مدینہ کے سیدہ کی غم میں رونا وہ امام حسین علیہ السلام کے غم سے بھی ایک اعتبار سے رونا رونے سے زیادہ افضل اور ضروری ہے اس لیے کہ حسین کی غم میں تو حسدتا ہے کہ مومن بھی رو جائے غیر مومن بھی رو جائے لیکن سیدہ کی غم میں فقط وہی روے گا جس کے دل میں ولایت اعلی ہوگی عزیزوں یہ اتنی جلتی بھی لکڑیاں لے کر آئے تھے کہ تین مہینوں تک مدینہ والے سیدہ کے در کے باہر پڑیوی انہی لکڑیوں سے کھانا پکاتے رہے تھے ان بے حیاؤں کو اتنی شرم بھی نہ تھی کہ علی ابنہ بھی طالب کی حرمت ہی کا خیال رکھ لیتے اور وہی لکڑیاں جو سیدہ کے در پر جلانے کے لئے لے کر آئے تھے پھر وہی لکڑیاں لے کر اپنے گھر کھانا پکانے کے ہمارے یہاں بھی دستور ہے عربوں میں بھی دستور تھا کہ کسی کے ہاں موت ہو جائے تو تین دن تک وہاں کھانا نہیں بناتے تھے بلکہ اطراف کے لوگ وہاں کھانا پہنچاتے تھے آنکھ نہیں چلتی تھی تین دن تک اس گھر پر یہ کیا ہوا کہ ابھی رسول اللہ نے پردہ فرمایا ہے اور سیدہ کا در جل رہا تھا یہ کھانا نہیں بناتے تھے یہ خانہ وحی جل رہا تھا اور فقط دھرے فاطمہ نہیں یہ بات زین میں رکھئے گا کہنے والے نے تو یہاں تک کہا کہ ہم علیہ و فاطمہ کو بھی جلا دیں گے اور جب کسی نے کہا کہ اس گھر میں تو حسن اور حسین بھی ہے تو کہا ہوا ان چاہے حسن اور حسین پورے گھر کو جلا دیں گے یہ رسول اللہ کے چند دنوں بعد آلِ رسول کے ساتھ کیا ہو رہا تھا حرمتِ رسول پامال ہو رہی تھی پس یہ لئین سب آئے محافظہِ ولایت علی بنت الرسول زہرہ و بطول دروازے پر آگئے ہیں سوچئے گا ایک عام محظمہ کوئی مومنہ بی بھی کے لیے ایسے بدماشوں کے سامنے جانا ناممکن ہو جو ناموس اللہ الاکبر جسے روایت میں جائے گا خدا کی ناموس اللہ اکبر علی ابن ابی طالب کی زوجہ حسنہ ان کی ماں وہ دروازے پر آئے ہیں کیوں علی ابن ابی طالب کی حفاظت کے لیے سبحان اللہ اب مجھ سے وضاحت کا تقاضہ یہاں نہ کیجئے گا کہ کیوں علی نہ آئی ہم مجلسوں میں کہہ بھی چکے ہیں اور بھی علماء کہتے ہیں بس سادہ سی بات یہ ہے کہ اپنے امام وقت کو بچانے کے لیے اس لیے کہ اگر علی آ جائے اور علی جنگ کریں تو یقین فرمایے گا اسلام اسی عیوات ختم ہو جاتا ہے اللہ کا نام لینے والا اور رسول اللہ کا نام لینے والا کوئی بچتا نہیں ہے کوئی نہیں بچتا بعد وفات رسول ایسی جنگ کو دیکھ کر کوئی ناموسلم سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کبھی مسلمان ہوتا وہ پھر نہیں ہو تاریخ میں لکھا جاتا کہ مسلمانوں کے خلاف جو پہلی تلوار چلائی وہ علی ابن ابی طالب نے چلائی یہ لکھا جاتا تاریخ بس بی بی آئی ہیں تصور کریں اور دو بیٹیاں دو بیٹیاں بھی تو ہے نا ایک چھے برس کی بی بی زینب ہے ایک پانچ برس کی امہ کلسوم ہے یا پانچ برس کی بی بی زینب اور چار برس کی امہ کلسوم جس روایت سے آپ بات کرنا چاہے اس دردناک منظر کو دیکھ رہی ہے یہ چھوٹی بیٹی ہے اور زوجہ میں کافی اختلاف رہتا تھا اور وہ ہاتھ اٹھا دیتا تھا اپنی بی بی پر اور پس ترین مرد کا کام ہے کہ وہ اپنی عورت پہ ہاتھ اٹھائے پس ترین شخص ہے وہ یقین فرمائیے گا یہ میں ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے بھی کہہ رہا ہوں ذرا سوچیں کہ جو اپنی زوجہ پر ہاتھ اٹھا رہا ہے وہ تاریخ میں کس کی سنت پر عمل کر رہا ہے کس نے ہاتھ اٹھایا تھا وہ کس سے اپنے آپ کو ملا رہا ہے بہت احتیاط کیجئے لہٰذا آپ اور کیجئے گا کہ وہ دونوں آئیں مرد اور عورت ایک عالم دین کے پاس اور وہ آ کر کہتے ہیں کہ قبلہ وہ خاتون کہتی ہے کہ یہ غصے میں آ جاتے ہیں کبھی مجھ پر ہاتھ اٹھاتے ہیں اگر یہ کبھی ہاتھ اٹھا بھی لیں تو بس ان سے اتنا کہتے ہیں کہ جب میرے چھوٹے چھوٹے بچے سامنے ہونا اس وقت مجھ پر ہاتھ نہ اٹھا یہ بات پہنچی میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں کبھی مجھ پر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں میں اپنے بچوں سے نظریں نہیں ملا پاتی سوچوٹ خاتون کا اپنا شہر ہاتھ اٹھائے تو بچوں کے لئے تنا سخت ہوتا ہے جہاں تین سو بدماز جمعوں سیدہ کے در پر اور ان چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کی ماں دروازے کی پھش پر ہو آنے والے رہین نے کہا ابو الحسن کو نکالو ورنہ ہم اس گھر کو اس کے رہنے والوں کے ساتھ جلا دیں گے بار بار آپ کے یاد دلالوں یہی ربی الاول کی ایام ہے بنت رسول دروازے پر آنگی اللہ عنہ اس لیے کہ بنت رسول وہ واسطہ ہے رسالت اور امامت کے درمیان کہ جب تک کوئی زہرہ سے نہ گزر جائے وہ امامت تک نہیں پہنچ سکتا اسی آنے والے لغین نے خط لکھا ہے حاکم شام کو تاریخ میں جا کے دیکھئے گا اس میں لکھا ہے کہ بنت رسول پوچھتے دربر آئیں جب دروازہ نہ کھولا تو میں نے آگ لگیوی لکڑیوں سے فاطمہ کے دروازے کو جلانا شروع کیا جن لکڑیوں پر آگ لگیوی تھی وہ میں نے در سیدہ پر رکھنا شروع کی اللہ عنہ اور سنتے جائیے گا بس عزیز و تابع بیان ہاں محسوس ہو رہی ہے میں نہیں پڑھ سکوں گا اس مناسبت کو میں پڑھ لوں میں نے منزل مسائب میں چاہتا تھا کہ اچھی طریقے سے پھر تازہ ہو جائے جب دروازہ جلتے جلتے کمزور پڑ گیا تو بنت رسول نے دونوں ہاتھوں سے دروازے کو تھام لیا آنے والے نے کنفت سے گھوڑا لیا اور بنت رسول کے بازوں پر گھوڑا مارا ہاں تک کہ سیاہ نشان مرتے دم تک سیدہ کے بازوں پر موجود رہا یہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے جیسا میری جلتہ کے بازوں پر سیاہ نشان باقی رہا اللہ اکبر جب وہ کوڑا اور تازیانہ پڑ چکا تب بھی محافظہ ورایت علی نے دروازہ نہیں چھوڑا تو آنے والے نے دروازے کو لات ماری لیکن یہاں مصائب ختم نہیں ہوئے عصارہ کا لفظ ہے تاریخ میں عصارہ کہتے ہیں نچور دینے کو اس لئے ان نے دروازے کو پیسنا شروع کیا جبکہ رسول زادی کے جسم اثر کی ہڈیاں درو دیوار کے درویاں چھوڑنا شروع ہوئی جن کے جانے بھائی تلو وید خورا سانی نے اشارہ کیا کہ سلام اس بی بی پر جس کے سینہ اثر کی ہڈیاں جھوڑ گئی پھر سیدہ جب تک زندہ رہی ہر ہر ساس کے موت کو محسوس کیا اس تقلیم کو محسوس کیا دیو ایک جملہ آخری کہہ رہا ہوں دروازے کی کیل اب نکل چکی تھی سینہ اے سیدہ میں پہمز دوئی پہلو اے سیدہ میں کیل لگی ٹی بی نے بریاد کی واہ بتاں واہ رسول اللہ اے بابا اے ربا اے خائرات کے رسول بابا آپ کی حبیبہ بیٹی کے ساتھ یہ کیا گیا اور بس جو آج کی مناسبت میں پڑھنا تھا بی بی ایس ایس پس کی تھی کہ صدا دی احفظہ مجھے دھام لو وقت کو دلہ ماں بھی آجائی جو میرے پتن میں محسن تھا اسے مار دیا گیا اسے قتل کر دیا گیا عزیزوں اب یہ نئی معلوم کہ حضرت محسن اس سخت شدہ لاشے کو دفن کہا کیا گیا لیکن اکثر روایات یہ کہتی ہیں کہ خود خانہ سیدہ ہی میں بچے کو دفن کیا گیا عزیزوں حضرت محسن کے میں مذہب پڑھا ہوں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جیسے سیدہ کی قبر نامعلوم ہے ویسے ہی سیدہ کے اس ورزن حسن کی قبر بھی نامعلوم ہے اور اگر سوچو خانہ سیدہ میں دفن کیا گیا تو سیدہ روز ایک چھوٹی سی قبر دیکھتی ہوں گی اپنے گھر میں میں نے محسورات کو دیکھا ہے خود ہمارے گھر میں یہ کیفیت ہے کہ جب ایک ایباوٹڈ چائلڈ اس کی ولادت ہوئی آج تک اگر قبر پہ جائیں تو بچے کی ماں اگرچہ کہ کتنے سال گزر چکے ہیں لیکن کوئی خاتون بھی اپنے بچے کی ایسی قبر بڑھ جائے اسے ضبط نہیں ہو باتا حدید و سوٹے روز صبح و شاہ سیدہ تو نسائل عالمین ہم نے چھوٹے محسن کی قبر کو دیکھتی تھی چھوٹے محسن کی قبر کو دیکھ کر بی بی یقیناً یہی کہتی ہوں گی میرے بچوں کا عجیب مقدر ہے ایک ماں کے شکم میں پیز دیا گیا ایک مدینہ میں زہر کھائے گا کلے جائے کے ٹکڑے تجھے میں گریں گے اور میرا حسین کربلا کی ریت پر بکھرتا جائے حسین کلاس کے ٹکڑے ٹکڑے کربلا ہے مولا میں بکھر گئے حسین بالمدینہ اس لئے علماء نے لکھا حسین کو کسل میں مدینہ ہی میں قتل کر دیا گیا تھا کربلا میں تو بگر چھوٹی چلائی گئی جب سیدہ کو مارا گیا حسین مر گئے تھا دیں دیں گئے تھے علماء نے دیں گئے تھا یا فاتمت زہرہ یا بنت محمد یا قررت عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انہاں توجہنا واستشفعنا والاوست اللہ بکیل اللہ وقدمنا کی بین یتائی آجاتنا نام سیدہ پر ملکی و وجیتان عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ یا وجیتان عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ یا حسین یا زہرہ یا حسین سیدہ